اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی بعثا فی اللمیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ والحکمہ وینکانہم من قبل لفی ظلال مبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو کا عنوان تہذیب نفس کی ابتدا ہے کہ یہ کہاں سے شروع کریں ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ تہذیب نفس ایک اتنا عظیم اور اہم موضوع ہے کہ خدواند مطال نے اس کے لئے انبیاء کو مبوس کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں میں اخلاق کو کمال پر پہنچانے کے لئے مبوس ہوا ہوں یا جس آیت کی ہم نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ پیغمبر کو اس لئے مبوس کیا گیا یوزکیہم تاکہ وہ لوگوں کا تسکیہ نفس کر سکیں یہ تسکیہ نفس کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں ہم نے عرض کیا کہ تسکیہ نفس میں جو چیز اہم ہے وہ انسان کا ارادہ ہے اگر آپ کا ارادہ مضبوط نہ ہو پختہ نہ ہو تو پھر انسان اپنا تسکیہ نفس نہیں کر سکتا پھر جتنی سہولتیں بھی اسے فرہام کی جائیں اس کے والدین بھی اچھے ہوں اس کا محول بھی اچھا ہو اس کے معلم بھی اچھے ہو اس کی غزہ بھی اچھا ہو لیکن اگر ان تمام چیزوں کے اچھا ہونے کے باوجود بھی انسان کا اپنا ارادہ نہ ہو تو پھر انسان اپنا تسکیہ نفس نہیں کر سکتا لیکن اگر انسان ایک برے محل میں بھی رہتا ہو لیکن اگر وہ ٹھان لے اور وہ مصمم ارادہ کر لے کہ اسے اپنا تسکیہ نفس کرنا ہے تو پھر انسان اپنا تسکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا سلمان فارسی ہمیں ایک ایسے محل سے ملے ابو ذر ہمیں ایک ایسے ہی محل سے ملے کہ جہاں پہ ہر طرف گمراہی گمراہی تھی لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے اور مضبوط ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فخر سلمان بن جاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ٹھان لیں مضبوط ارادہ کریں پھر خدا بھی ہماری سلسلے میں مدد کرے گا ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ موانے ہیں جو ہمیں ہٹانے ہوں گے جس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں اور کچھ ایسے قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں ان قدم کے اٹھانے میں بھی ہمیں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق قدم کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے ٹائم ٹیبل کو اور اپنے پروگرام کو سیٹ کریں گے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں تہذیب نفس میں ایک اہم قدم یہ ہے کہ انسان نماز اول وقت انجام دے آپ یہ ٹھان لیں کہ آپ کو نماز اول وقت پڑھنی ہے اور اپنے سے اہد کریں کہ کم از کم آج کی ساری نمازیں میں اول وقت پڑھوں گا پھر دوبارہ اہد کریں کہ میں آج کی اور کل کی کل کی اور پرسو کی پھر دن بڑھاتے چلے جائیں اس طرح سے آپ کو عادت ہو جائے گی اول وقت پڑھنے کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں خدواند مطال ان کے لئے راہے کھول دیتا ہے نیکیوں کی راہے کھولتا ہے ان کے لئے ان کے لئے برائیوں کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں اور قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں لہذا یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے نماز کو ہمیں اول وقت پہ ادا کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دس منٹ تک قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت سے کبھی بھی غافل نہ ہوں قرآن خود بھی نور ہے اور اس کے اندر روحوں کی شفا ہے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَهُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ شفا عطا کرتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے انسان کی روح میں پاکیزگی عطا کرتا ہے انسان کی فکر کو پاکیزہ بناتا ہے لہٰذا یہ ہے کہ دس منٹ تک کم از کم قرآن کی تلاوت کریں اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے فارغ اوقات ہیں انہیں پر کریں فارغ نہ رہیں کبھی بھی فراغت وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں لہٰذا کام کریں پیغمبر اسلام بھی ایسے نوجوانوں کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جو فارغ رہیں بلکہ کوشش کریں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کتاب کا مطالعہ کریں دین کا مطالعہ کریں دوسری چیزوں کا مطالعہ کریں اپنی دینی معرفت کو بڑھائیں اپنے علم کو بڑھائیں دینی معرفت بڑھانے سے اپنے علم کو بڑھانے سے آپ کا تسکیہ نفس ہوگا آپ کا تہذیب نفس ہوگا لہٰذا آپ کی دین میں معلومات کی خاطب دین میں کم معلومات کی خاطب انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنا تسکیہ نفس کرے کیونکہ دین کی معلومات کم ہوتی ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر کے اپنی عمر ضائع کر کے در حقیقت وہ کس چیز کا زیان کر رہا ہے کس چیز کا نقصان کر رہا ہے وہ کون سے گوھر کو اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا دین کے بارے میں کم مطالعہ ہے معارف اسلامی کے بارے میں کم مطالعہ اس نے کیا ہے لہٰذا اپنی معرفت کو بڑھائے جیسے ہی معرفت بڑھے گی دین میں مطالعہ بڑھے گا تو آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ اپنا تہذیب نفس کریں تسکیہ نفس کریں تاکہ اپنے اوقات سے بہتر استفادہ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں تو فارغ نہ رہیں اس کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ آپ بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو ایسے وقت میں انتخاب کریں سونے کا ایسا وقت انتخاب کریں کہ آپ وہاں پہ جاگے نہ بستر پہ جا کے بلکہ تھکے ہوئے ہوں اور اس کے بعد آپ بستر پہ جائیں اور جانے کے بعد سو جائیں جاگے نہ وہاں کیونکہ وہاں پہ جاگنا غلط خیالات آپ کے ذہن ملاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے تسکیہ نفس میں لہٰذا کوشش کریں اپنے سونے کے پروگرامز کو منظم کریں اگر آپ کی نیند کامل نہ ہوئی اگر آپ صحیح نیند نہ کریں تو آپ اپنا تہذیب نفس نہیں کر سکتے یہ چند باتیں ہیں جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا تہذیب نفس کے سلسلے ہیں بہت ساری گفتگو ہیں لیکن ہم نے صرف چند نقات کی طرف اشارہ کیا ہے اول وقت پہ نماز پڑھیں اپنے ارادے کو مضبوط کریں قرآن کی تلاوت کریں نیند کو منظم کریں اور بستر پر اس وقت جائیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہو خدواند مطال بھی سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ تعالیل عزیز آپ اپنا تسکیہ نفس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے خدواند مطال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اپنے قیمتی عقاد سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی